اور خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے استحقام پاکستان کے نام سے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نو مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا بولے سرکاری اور عسکری تنصیبات پر حملے کرنے کی کسی بھی محذب معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی ہماری جماعت کا مقصد پاکستان کی خوشالی، ترقی اور استحقام کے لیے کام کرنا ہے برامدات بڑھانا، آئی ٹی سیکٹر پر توجہ دینا ترجیح ہوگی جہانگیر ترین نے علی زیدی، عمران اسماعیل، نومان لنگریال، علیم خان سمیت دیگر ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے شامل ہونے والے رہنماوں کو خوشاندید کہا ہم آج ایک نئی سیاسی پارٹی استحقام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھنے آئے سیاست میں آنے سے لے کر اب تک ایک ہی مقصد رہا ہے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈاکنے